بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریویہ سلائی خونجی اپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ کچھ ویڈیو آرہا نہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھائیوں نے ابھی تک وہ ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی اور اس کے مطلق جو بھائی غلط فہمیے پھیلائی جا رہی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اس کے مطلق میں تھوڑی ڈٹیل یعنی کہ تھوڑی بھائی آپ یہی بول رہے ہیں کہ آپ کو جو نیوز ہے جو سعودی ریویہ کے قوانین ہیں یعنی کہ سمپل الفاظ میں بھائی جیسا دیس ویسا بھیس یعنی کہ جیسا دیس ہے ویسا ہم کو بھائی لباس ویسا کے قوانین اپنا نہیں ہوں گے سمپل سی بات ہے چودہ کا ستہیجی بلکل ہر بندے کو خوشی تھی اور ایک بات میں یہاں پر ویڈیو میں یار آپ کو کلیر کرتا چلوں محرم چل رہا ہے تو اس حساب سے خوشی بھی کم ہی منائی گئی ہے اور کم ہی منانی چاہیے تھی ہم کو محرم کا مہینہ ہے جی آپ کو پتا ہے اچھا بات کا لیتے ہیں چودہ کسٹ میں پاہی پاکستان میں آپ کو پتا ہے جیسا کہ روڈوں کے اوپر یہ وغیرہ چلتی ہیں میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے اور قسم والی بات ہے میں نے وہ ایک بچے کی ویڈیو دیکھی وہ باجہ جو ہوتا ہے وہ بجا رہا تھا تو اس کو بندے نے پوچھا ہے بیٹا تم یہ کیوں بجا رہے ہو روڈ کے اوپر تو وہ اس کو بول رہا ہے آگے سے تیرے باپ کا روڈ ہے حقیقت بات ہے وہ چھوٹا بچہ اس بندے کو یہ آگے سے بول رہا تھا تیرے باپ کا روڈ ہے پاکستان کے حالات سے میں آپ کو کر رہا ہوں لیکن یہ سعودی ریبیہ ہے جی سعودی ریبیہ میں آپ خوشی بناتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سعودی ریبیہ جو اس شورتے نے پرچم اتارے ہیں اس کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو وہ یہاں پر ویڈیو بچھلانی ساتھ میں دکھانی شروع کر چکا ہوں کہ بھائی اس شورتے جو گاڑیوں کے اوپر سے پرچم اتارے ہیں اس کے مطلق عوام کا کافی ایک بورے کے گسہ سامنے آ رکھا ہے خاص کر پرکستانی عوام کا کس یہ ایسا کیوں کر رہا ہے پرچم اتارنے والا یہ ہوتا کون ہے یہ وہ ہے چودہ انگست ہے تو بھائی میں آپ کو پہلے کلیر کر چکا ہوں جیسا دیس ویسا بھیس سعودی ریبیہ یوم الوطری جب منائی جاتی ہے اس ٹائم بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ گاڑی کے اوپر پرچم وغیرہ یا کوئی بھی کسی قسم کی جھنڈییں کوئی فلیگ بزگارہ کوئی پکچر بغیرہ بنائے گا تو وہ ممنوع ہے اس کو فائن اور جیل ہوگی اور ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں میں اس شوٹے میں جو پرچم اتارے ہیں نا بھائی جھنڈییں وغیرہ اتاری ہیں گاڑیوں سے وہ بقاعدہ اس نے لپیٹ کر اس ڈریور کو یا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پکڑ آئی ہے ایسا بلکل نہیں یہ کیا ہے کہیں گھرا دیاں کہیں پھینکتے ہیں ایسا نہیں اس نے کیا ہے اس نے احترام کیا ہے لیکن جو بھائی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بندہ اس کو یہ روکیں گے چاہیے وہ غیر ملکی ہے چاہے کوئی سعودی ہے اور ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ جو رہی پرچم کے مطلق بات بھائی سعودی ریبیہ کا پرچم آپ کہیں زمین پر جان بوجھ کر گراتے ہیں اس کے اوپر جان بوجھ کر کوئی پاؤں اس بندے نے جو اتا رہی ہیں جھنڈیے پرچم وہ ڈرائیور کو نپیٹ کر پکڑ آئی ہیں کہیں پھینکی نہیں ہے تو جو بندے اس چیز کو لے کر اپنے بھائی احساسات ہیں جو ان کو کابو نہیں رکھ رکھے ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھائی یہ سعودی ریبیہ ہے میرے بھائی یہ پاکستان نہیں ہے